ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا اے ٹوز ایڈ سٹوریز پر ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے بات وہی ہے نکودر کے فقیر شہنشاہ سائین آڈی شاہ جی کی سائین جی موج کے ایسے مالک تھے جس طرف نظر گئی اسی طرف رنگین محول کر دیا پت جڑوں میں پتے اگا دیئے ایسا ہی کچھ ایسا ہی واقعہ ہے آج جو آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہے ہیں دو ہزار گیارہ میں وہ مریض جو تھی سائین جی کی ان کو کوئی لے کے گیا اپنے ساتھ سائین جی کے اور اس کے بعد سے وہاں جانے کے بعد ایسا لگا جیسا کی کوئی ہے جن کو وہ اپنا کہہ سکتی ہیں اور وہ ہے سائین جی سائین جی کا دربار تو جب سائین جی کے پاس گئی تھی تو کچھ بھی نہیں تھا اور آج سائین لادی شاہ جی کی کرپا ہوئی نظر و کرم ہوا سب کچھ ہے ان کے ایکچولی ہزبن کی ڈیتھ ہوئی تھی دو ہزار نو میں اور تب ان کا بیٹا سولہ سال کا تھا اور تب کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے اس کی پڑھائی اور آگے کافی سٹریس میں تھی وہ کہ آگے کیا کروں میں تو ان کے شہر میں ایک ان کی دوست تھی جو سائین لادی شاہ جی کو بہت مانتی تھی اور سائین جی کے درشن بھی انہوں نے حاضری کے وقت کیے تھے مطلب جب سائین جی موجود تھے اب تو حاضر ناظر ہیں اپنی مرجی کے مالک ہیں تب نظر آتے تھے سب کو ہی سائین جی اب ان کو نظر آتے ہیں جو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دربار جاتی رہتی تھی تو وہ جو بات تھی دو ہزار آٹھ میں سائین جی پردہ کر گئے پر یہ دو ہزار گیارہ میں مطلب ان کے ساتھ گئی اور جاتے رہے تو دو ہزار بارہ میں وہ ان کی فیملی وہ جو لڑکی تھی لے کے گئی تھی وہ کینیڈا چلی گئی تو دو ہزار گیارہ سپتمبر کو یہ پہلی بار ان کے ساتھ ہی دربار گئی تھی جب یہ دربار گئی تو جیسے اندر سے ایک من پویتر نہیں ہونے لگتا رونا شروع ہو جاتا ہے جس کا رونا شروع ہو گیا گنگا اندر سے صاف کرتی جاتی ہے پویتر ہوتا جاتا ہے من تو وہاں کے جو سیوہ دار تھے کیونکہ اتنا زیادہ رو رہی تھی اور کافی زیادہ مطلب چکر آ گئے ان کو تو وہاں کے جو سیوہ دار تھے انہوں نے ان کو پانی پلایا اور پھر اس وقت جو آج ہم لنگر دیکھتے ہیں کہتے وہ نہیں تب چلتا تھا تو وہاں پہ چائے پرشاد تھا چائے کا ہی پرشاد کہا تو سیوہ دار نے چائے پرشاد پینے کو کہا اور پھر یہ آتی جاتی رہی پر ایک بار دوہزار بارہ میں ان کے ساتھ ایسا ہوا جیسے ان میں چینج آنے لگا کوئی بھی سوال جیسے ان کے مننے ہوتا تو سائن جی سے اس سوال کا جواب ملنے لگا یہ سوچ رہی تھی کہ بیٹے کا کیا کرواؤں اس کو کیا کرواؤں تو اس وقت ان کے حضبینڈ کا ایک دوست ہے انہیں نے کہا کہ میرا بیٹا اور بہو دونوں کینیڈا میں ہیں آپ بھی اپنے بیٹے کو کینیڈا بھیج دو تو تب یہ سوچنے لگی کہ کیسے بھیجوں کینیڈا کیونکہ روکڑا بھی چاہیے وہاں پیسہ بھی چاہیے تو کیسے بھیج سکتے ہوں تو ابھی یہ من میں سوچ رہی تھی تو اس بندے نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو تیار کرو جیسے کوئی سائن جی کی موج نہیں ہوتی کہ بندہ خود ہی بول رہا ہے کہ آپ بیٹے کو تیار کرو سارے پیسے کا خرچہ بھی ہم کر دیں گے سب کچھ دیکھ لیں گے اس کا بس آپ لڑکے کو تیار کرو تو اس کے بعد جب وہ کمانے لگے گا تو آپ مجھے دے دینا کیونکہ یہ لینہ نہیں رہی تھی کہ میں لینہ نہیں ہیم ایک کو پیسہ پر کہہ رہے کوئی بار نہیں تک دے دینا آپ تو کچھ وقت بعد ان کے لڑکے کو انہوں نے کہا کہ ایب روڈ جانا ہے اور وہ تیاری کرنے لگا سب کچھ سائن جی نے اپنے آپ ہی کروایا اور پھر یہ لڑکا باہر گیا تو یہ بات ساری لکھتے لکھتے یہ اب سوچتی ہیں کہ جب یہ سب ہوا تو یہ کیسے ہوا سب کچھ اپنے آپ ہی ہوتا گیا کہ پہلے تو دھیان نہیں دیا کہ وہ بندہ ایک دم ہی بولنے لگا پر بعد میں جب سب کچھ چلا گئے چلے گئے تو اب سوچا کہ یہ سائن جی کی رحمت ہوئی کہ سائن جی سے ہی سوال کیا تھا سائن جی نہیں جواب دے دیا سائن جی کو بول کے دوڑی جواب دیں گے سائن جی نے تو کر کے دیا جواب کہ تو باہر باہر اسی لڑکے کا رونر ہوتی ہے جا یہ باہر چلا گیا اب وہ بھی چلے گئی اور وہ بھی وہاں سیٹل ہیں تو یہ سب کچھ سائن جی کی رضا سے ہوا سائن جی کی موج تھی تو یہ سائن جی کا مطلب ان کے اوپر رحمت ہوئی نظر و کرم ہوئی اور ایسی ہوئی کہ بعد میں پھر سائن جی نے ان کی لہریں بہریں کر دی وہیں پہ ان کی شادی ہوئی وہیں پہ آگے ساری فیملی سیٹل ہوئی کہنے کا مطلب یہ ہے ایک بار لگا کے جو دیکھتا ہے جو ان فقیروں سے لگاتا ہے ان سے سوال کرتا ہے تو وہ جواب میں پھر وہ چیزیں کر کے دے دیتے ہیں کہ لوگ تو ایسی موج سائن لادی شاہ فقیر جی کی اور یہ نکودر کے فقیر ہیں جو یہ شہن شاہ عالم ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کیسے ان کے گھر بندے کو بھیجا وہ ان کے ہزبن کا دوست تھا انہوں نے کہا کہ میں سارا کرچہ کروں یہ کروانے والے بھی خود سائن جی تھے کون خرچتا ہے آج گل کے زمانے میں کسی کے لئے پیسے اور یہاں پہ ہے کہ لوگ روتے ہیں کہ میرا یہ ہے تم لگا کر تو دیکھو تمہاری اگر لگی ہوگی تو خود با خود سب کچھ ہوتا جائے گا اور نہ بھی ہوا تو کم سے کم کچھ کوئی تو ہوگا ساتھ سننے اور کہنے والا تو یہی محبت ہے تو رضا میں اس کی رضا میں جنے کا الگ مزا ہے یعنی آپ کو ہماری یہ کہانی ہے یہ باتیں اچھی لگتی ہیں تو آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے لائک کیجئے آپ سب کا دھنیواد آپ سب کی بھی دروزے اس پر ماتما کو میرا پرنام